خوش قسمتی ہر آدمی کا دروازہ کھٹ کھٹا کر پوچھتی ہے کیا سمجھداری گھر کے اندر موجود ہے؟ پھول اپنی خاموز زبان میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انسانوں کے درمیان پھول بن کر رہو یہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز پر بلا استحقاق قبضہ کر لیں مگر یہ ناممکن ہے کہ آپ کسی چیز پر اپنے بلا استحقاق قبضہ کو باقی رکھ سکے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکری کو سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع موت کے بعد جنت میں رہنے کے لیے موت سے پہلے جنت میں رہنا ہوگا احتساب غیر کے لیے متحرک ہونا خود پرستی ہے اور احتساب خویش کے لیے متحرک ہونا خدا پرستی ہے بڑے کام کی قیمت اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا ہے اکثر لوگ اپنے آپ کو چھوٹا کرنے پر راجی نہیں ہوتے اسی لیے اکثر لوگ کوئی بڑا کام بھی نہیں کر پاتے غلطی پر سرکشی کا اضافہ نہ کیجئے کیونکہ خدا کے یہاں غلطی قابل معافی ہے مگر سرکشی قابل معافی نہیں حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں مگر سرکشی قابل معافی ہے